پاکستان میں ڈیری فارمنگ کو ایک مشکل سبجیکٹ سمجھا جاتا ہے اور اسے آسان کیا نہیں جا رہا میرا عام کسان آج بھی نہیں جانتا کہ سائلیج کیا ہے اس کے فوائد کیا ہیں یہ کیوں ضروری ہے کیا کہیں گے سائلیج جو ہے بیسیکلی سبت چارے اور توڑی کا سستہ متبادل ہے اب سائلیج جو ہے وہ پیکنگ کی فارمنگ میں ہم سیل کر رہے ہیں یہاں پہ ہمارے پاس 80 کیجی والا سائلیج ہے اگر کسی کو زیادہ ضرور تو ایک ہزار کیجی والی بیل بھی ہم پروائیڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو جو سائلیج ہے اس کا یہ ہوگا کہ آپ نے ایک سائلیج ایک مکمل خوراک ہے اور زیادہ حضم ہونے والی ہے تو اس میں صرف یہ ہوتا ہے کہ آپ ڈیری فارمنگ کر رہے ہیں آپ آئے آپ نے جانور کو پیکٹ کھول کے ڈال دیا تو وہ جو آپ سبز چارہ لے کے آتے تھے توڑی لے کے آتے تھے ان دونوں کا سستہ اور اچھا متبادل ہے جانور کی نیوٹریشنل ویلیو جو ہے وہ بیگ سائلیج میں پوری ہو رہے ہیں ہمارے بابا جی کہتے ہیں کہ توریدہ توڑ کوئی نہیں توری بہترین گزہ ہے اس میں کھال ونڈا شامل کر کے دودھ بڑا گھاڑا بڑا زبردست ملتا ہے آپ نے اس کی جگہ سائلیج کو زیادہ نمبر دے دیئے دونوں کا موازنہ کیسے کریں گے سارے بزرگوں کی باتیں کہتے تو ہیں ہمیشہ ٹھیک ہوتی لیکن اب نا جی کھل میں بہت زیادہ کمپلین ہے اس میں ایفلا ٹاکسنز کے ایشو ہیں جس کی وجہ سے لوگوں کے ایک سر جانور ایکسپائر ہو رہے ہیں کھل سے دودھ بہت اچھا بڑھتا تھا لیکن اس میں ہیلتھ کے بہت زیادہ چیلنجز ہیں تو سائلیج بہت بڑی انڈسٹری بن کے اُبرا ہے لوگوں کی زندگییں آسان ہو گئی ہیں اب جو ہے وہ کھل اور توری اور وہ ایکسپینسیو بہت پڑھتا ہے سائلیج جو ہے لائک ابھی آج میں نے پتا کی ہے تو ایک صاحب توری کا ریٹ مجھے پانچ سو بیس روپے من بتا رہے ہیں سائلیج جو ہے آج کے دن بھی ہم چار سو اسی روپے من دے رہے ہیں تو چالیس روپے من کے پیچھے فرق ہے یہ چھوٹا موٹا ڈیفرنس نہیں ہے تو ایک پھر توری اگر سیمپل ہم توری کی بات کریں تو وہ پانچ سو بیس روپے من ہے پھر اس میں جو توری ہے وہ صرف ایک جانور کو زندہ رکھ سکتی ہے بات اگر آپ ایک پروگریسیو اور پروفیشنل فارمر ہے جو ایک ایک چیز کلکولیٹ کرتے ہیں وہ اس چیز کو نہیں ایکسپٹ کریں گے وہ سائلیج ضرور یوز کرتے ہیں آج بھی ہمارے بے شمار کسانوں کو یہ کلاریٹی نہیں کہ سائلیج کٹوں کو کھلائیں بچوں کو کھلائیں گائے کو کھلائیں بینسوں کو کھلائیں یا بکریوں کو آپ کس کس چیز کے لیے سائلیج رکمنٹ کرتے ہیں سائلیج جو ہے یہ آپ گائیں بھینسوں بکریوں سب کو کھلا سکتے ہیں جتنے بھی لائف سٹاک اینیمل ہیں ان کے لیے سائلیج دہ بیسٹ فوڈ ہے دنیا میں ہم دیکھیں نا جی ابھی کر ایک ویٹنیرین مجھے ملے وہ کہتے جی ان کی بکری بیمار تھی تو میں نے پوچھا کیا کھلا رہے ہیں وہ کہتے برسیم آج کل برسیم میں کیڑے کی کمپلین ہے تو آپ سائلیج کھلائیں جانور ہلدی رہے گا تھوڑا سو موازنہ کیجئے ہیں توڑی کے ساتھ روائیتی جو چارہ جات کاشت کی جاتے ہیں اور ایک ہے چائس بہترین سمارٹ چائس سائلیج کیوں سائلیج کی طرف میرا کسان آئے مطلب کیا اس میں گزائیت بار سے گزائیت بار سے بات کریں تو سائلیج جو ہے اس میں پروٹین کانٹنٹ توڑی سے کو آٹھ پرسنٹ زیادہ ہے آٹھ نہیں تو سات پرسنٹ زیادہ ہے ٹھیک ہے توڑی سے سات پرسنٹ پروٹین کانٹنٹ زیادہ ہے جانور کی گروت میں ملک میں گوشت میں ہمیشہ پروٹین کا بہت امپورٹنٹ رول ہے تو سائلیج ایک تو یہاں پہ ریپلیسر ہے پھر پرائیس میں سست ہے پھر آپ کی لیبر ایفرٹ بہت ریڈیوس ہوتی ہے آپ نے پیکٹ کھولا جانور کو ڈال دی آپ کا کام ختم ایک جو جانور کی ایک ہوتی نا باڈی کی ریکوائرمنٹ بیسک نیوٹریشنل ویلی جو وہ سائلیج دے رہے ایک بندہ اگر کسان روائیتی چاہتی یا توری کے کمبینیشن جنوروں کے لیے یوز کرتا ہے ایک بندہ سائلیج کا یوز کرے گا زیادہ نفع مطلب اکارڈنگ ٹو کاسٹ کس میں زیادہ فائدہ ہے سر شور شورٹ ہے میں آپ کو بتاتا ہوں میں ابھی ایک فارمر کو ملا ہوں جس کے پاس ریونڈ اباوٹ فور ہنڈرڈ ملکنگ اینیملز ہیں ٹھیک ہے اور وہ صرف یوز کرتا ہے سائلیج اور وہ کہتا ہے کہ سائلیج اگر نہ ہو تو میں ڈیری کا کام بند کر دوں وہ انسان سبسچارہ بھی نہیں ڈالتا وہ کہتا ہے کہ لیبر ورک جو ہے آپ کا وہ ریڈیوز ہوتا ہے ٹھیک اچھے جلے بتائیے گا کہ سائلیج کی گزائی اعتباس سے کیا اس کا کمبینیشن بنتا ہے مضب یہ گرم ہے خوشک ہے اس میں کوئی اضافی کوئی چیزیں ڈالنا پڑتی یہ گرم ہے اس میں ڈرائی میٹر جو ہے وہ 33% ہوتا ہے پروٹین کانٹنٹ 8% ہوتا ہے پاکستان میں لوگ سائلیج کو ان دو بیسیز پر ایوییٹ کرتے ہیں باقی اگر دیکھنا چاہے تو ابھی آپ کے سامنے تھوڑا سا شام کی اندھیرہ تو ضرور ہو رہا ہے لیکن یہ سائلیج گولڈن کلر کا سائلیج ہے ٹھیک ہے اور اس میں گرین بہت اچھا ہے اگر آپ چاہے تو میں آپ کو اوپر جا کے دکھا سکتا ہوں بلکہ آپ خود ہی میرے بجائے خود ہی اکیلے آپنا جی یہاں پیچھے بھی آپ کے پیکٹس بنے میں سائلیج کے بندلز پڑے وہاں سے دکھا سکتے ہیں ہم نے سٹوریج بہت اچھی کی ہوئے اس کے اوپر دیکھیں گے تو ہم نے اتنی اتنی میٹری ڈالی ہوئے دو دو انچ چار چار انچ اتنی میٹری ڈالی ہوئے کہ بارش ہواس اس کو ہر طرح سے پروٹیکٹ کر سکے اور ایک نہیں ہی پہ ہم نے پانچ دھڑے لگائی سٹوریج کا کیا لاحے عمل ہے سر ایکسپرٹس کہتے ہیں اس طرح جس طرح ہم سائلیج کی بیلنگ کرتے ہیں اس کو آپ دو سال تک سٹور کر سکتے ہیں سائلیج کو لیکن اب ہم جو ان کامپنی سے پیکنگ ملٹیریل لے رہے ہیں وہ اس کو کلیم کرتے ہیں کہ اٹلیس سیکس منت تک آپ اس کو اچھی طرح سٹور کر سکتے ہیں تو اس میں انشاءاللہ کوئی ایشو نہیں ہے آپ کو اچھا سائلیج تو بے شمار چیزوں سے تیار کیا جاتا ہے آپ کس چیز سے بناتے ہیں سر ہم سائلیج جو ہے وہ میز کا بناتے ہیں مکعی کا سائلیج دنیا میں جتنی بھی ہم فارمنگ کی بات کریں جو ہو رہی ہے اگر ہم دیری فارمنگ کی بات کریں وہ لوگ صرف میز سائلیج یوز کرتے ہیں جتنے بھی پروگریسی فارمرز کی ہم بات کریں ورڈ وائیڈ دنیا میں ابھی ایک نا جرمنی سے ڈیلیگیشن آیا ہوا تھا وہ لوگ کہہ رہے تھے کہ جو ہے دیری فولی ڈیپینڈنٹ ہے میز سائلیج اس کا ابھی تک کوئی الٹرنیٹ نہیں آیا ایک پروگریسی پروفیشنل فارمرز کی بات کر رہا ہوں جو ایک ایک چیز کیلکولیٹ کرتا ہے جس کو فکر ہے کہ اگر ایک لیٹر بھی دودھ کام ہوا تو کس وجہ سے وہ جب ہم یہ کہیں گے کہ دیری فارمی کا کام بڑا آسان ہو جائے گا لیبر سے انحصار کافی کم ہوگا تو لوگ چھوٹی موڑی تنکیر بھی کرتے ہیں کہ یہ لوگوں کا روزگار بند کرنے جا رہے ہیں آپ مدلے اس پہ کیا آپ نے فائننکس دیں گے میں سر اس پہ لوگوں کا روزگار پہ یہ بتاؤں گا کہ ہمارے پاس ایسے لوگ بھی ہیں جو مجھ سے جیسے میں بارہ روپے کلو بیچ رہا ہوں لوگ مجھ سے لے کے آگے تیرہ روپے کلو سیل کر رہے ہیں تو بہت سارے لوگوں کا اس سے روزگار جوڑا بھی ہوا ہے ٹھیک ہے اب لوگ ہیں انہوں نے مجھ سے لے کے اسلامباد میں آوٹلٹ بنایا ہوا ہے ٹھیک ہے وہاں پہ وہ سیل آوٹ کرتے مختلف شہروں میں لوگ لے 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 کے اپنے طریقے سے سیال کوٹ میں اسلامباد میں اور بھی علاقوں میں لوگوں نے اپنے آوٹلٹ سیل کیوں میں اور وہ ہم سے لے کے سیل کرتے چلیں آپ سارے پاکستان میں سیلج پروائیڈ کر رہے ہیں سارا اور بھی تو لوگ سیلج بنا رہے ہیں آپ کے سیلج میں ایسا خاص کیا ہے کہ لوگ آپ سے پرچیزنگ کریں سارا ابھی تک الحمدللہ مخدوم ملکی سیلج کا مارکٹ میں ایک بہت اچھا نام ہے ہم نے کبھی بھی کوالیٹی پہ کمپرومائز نہیں کیا اب میں ایک مثال دیتا ہوں فر ایک جمپل میرے پاس ایک کسٹمر آئے جنہوں کو میں نے پنڈی میں سیلج بجوایا اور انہوں نے نہ مجھے کہا کہ سیلج ٹھیک نہیں ہے میں نے انہیں کہا کہ سار آپ نہ مجھ سے دس بیلز میں نے پوچھا کتنی بیلز خراب ہیں انہوں نے مجھے کہا کہ پانچ بیلز خراب ہیں میں نے انہیں کہا کہ دس بیلز آپ کو میری طرف سے گفت ہیں ٹھیک ٹھیک تو دے آر ویری ہپی اب وہ کہتے ہیں کہ ہمیں آپ کی کوالیٹی پہ یقین ہے ڈیفینیٹلی ہماری لوڈنگ اور ان لوڈنگ میں کہیں مسٹیک ہوئی تھی ٹھیک ہے اب وہ کہتے ہیں کہ جب ہم بیلز کو ان لوڈ کر رہے تھے انہی صاحب نے بعد میں ایکسپٹ کیا کہ جب ہم بیلز کو ان لوڈ کر رہے تھے ہمارے اسلامباد کے لڑکوں نے اٹھا اٹھا کے پھینکے جس کی وجہ سے پیکٹس پھٹ گیا اور ہمیں نے اپنی پڑا رہنے دیا جس سے اوپر سے بارش اور ہوا لگتی رہی جس کی وجہ سے اس میں فنگس کی کمپلین ہے ادر وائز ہمارے انڈ سے ہم یہاں سے بڑا انشور کرتے ہیں بڑے صاف سترے اور ٹھیک پیکٹس لوگوں کو ڈیلیور ہوں اور آپ نے ایک عام سا بزنس پلان بھی دے دیا جس طرح لوگ ٹوڑی کے سٹاک سیل کر رہے ہیں بوسے کے سٹاک سیل کر رہے ہیں یہ اس کی سٹاک بھی لوگ سیل کر رہے ہیں اور پیسے کمار رہے ہیں اچھے بتائیے گا کہ آپ کے سائلیج کی پرائیسز آج کل کیا ہے اور پاکستان کے کن کن علاقوں میں یہ پروائیڈ کر رہے ہیں سائلیج کی سر کیمت اس وقت برنر پر کلو ہے چار سو اسیر پر من ہے سائلیج جو ہے تو یہ پاکستان کے ابھی اس وقت کرنٹلی جو ہے یہ ہماری لوکیشن ہے پاک پتن سے بیس کلو میٹر آگے کلیانہ ٹھیک ہے وہاں پہ ہم لوگ بیلنگ کر رہے ہیں ہمارا اوریجنل ہیڈ آفیس دپالپور میں دپالپور میں کوئی ڈیڈ بہینے تک ہمارا سٹاک آویلیبل ہوگا تب تک کے لیے ہم یہاں پہ اپنے کسٹمرز کو پاک پتن سے بیس کلو میٹر آگے کلیانہ وہاں سے سٹاک سپلائے کریں پاکستان کے کن کن علاقوں میں سپلائی کریں گے اور کونٹیٹی کم از کم یا میکسیمم کتنی ریکوئرمنٹ ہوتی ہے کونٹیٹی کے اگر اپنی سواری لے کے آجائیں تو چاہے ہم سے ایک بیل لے جائے ہمارا کوئی کنسرن نہیں ہے لیکن اگر ہم بات کریں تو جو ایک شہزور ہوتا ہے اس میں اسی من اس سے بڑک مزدہ ہوتا ہے اس میں ڈیڑھ سو من پھر اسے بڑک مزدہ ہوتا ہے پھر اس میں آ جاتا ہے تین سو من پھر ایسی چھ سو من دس ویلر میں پھر کنٹینر میں راؤنڈ ابوٹ آپ بات کر سکتے ہیں یہ پنتالیس ٹن کے قریب آ جاتا ہے تو اس میں کراچی میں بھی ہماری ڈیلیوری جاتی ہے اسلامباد میں بھی جا رہی ہے رواد میں اسلامباد میں پورے پاکستان میں کارگو کے چارجز کسٹمر پہ کرتا ہے کارگو کے چارجز کسٹمر پہ کرتا ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی کسٹمر آن نون ہے فر اکزمپل ایک اسلامباد میں بیٹھے وہ پاکستان سے کیسے بک کروائیں گے تو اس میں یہ ہوگا کہ ہم جو ہے ان کو یہاں پہ لوکل آڈوں کا نمبر دے دیں کہ وہ اپنی مرضی سے گاڑی کروا لے ان کیس دی آر ناٹ کمفیٹیبل تو ہم بھی یہ سرویس مینج کر سکتے لیکن جو بھی رنٹ ہوگا وہ کسٹمر کو پے کرنا ہوگا وہ مارکٹ کے حساب سے کہ جو بھی ایریا وائز چل رہا ہے وہ انہیں پے کرنا ہوگا اور آپ کی سائزنگ کیا ہے پیکٹ کی سائز کے بنا رہے ہیں ہم پیکٹ جو اس وقت ایٹی کیجی کا بنا رہے ہیں لیکن اگر کسی صاحب کو ایک ہزار کیجی والی پیکنگ بھی ہوتی ہے اس کو اتارنے کے لیے بھی مشین چاہیے اگر وہ چاہیے تو وہ بھی ہم اویلیبل کرتے ہیں اس کی قیمت دیس روپے کلو ہوگی اور یہ والا سائلیج جو چھوٹی بیل ہے اس کی بہرہ روپے کلو ہے آپ نے انتہائی خوبصورتی سے سائلیج کی افادیت ہمارے ویورز کے ساتھ شیئر کر دی انڈ پہ سائلیج کے اکارڈنگ کوئی صدقہ جاریہ سمجھ کر میسج کنوے کیجئے گا میرے کسانوں کو کسان بھائیو توڑی سے اور سبز چارے سے اور اپنی وقت کو بچاؤ سائلیج پہ آؤ اور مخدوم مل کی سائلیج استعمال کر اور اپنی زندگی اور اپنے جانوروں کی صحت پر بہت شکریہ صاحب جو کوئی سر سے پرچیزنگ کرنا چاہے ان کا نمبر سکرین پہ چل رہا ہے ان سے بات چیز کریں ان سے ملیں ان کو آٹر پریس کریں سر آپ نے بہت زبدس انفرمیشن ہمارے ویورز کے ساتھ شیئر کی جزاکم اللہ خیرہ آپ کا بہت بہت شکریہ عبداللہ خاص کے لئے نے دو سجد سے تب خریدا تھا جب یہ بہت